سورہ مبارکِ الفجر آخری آیت اللہ عظمتِ امامِ حسین کو بیان کر رہا ہے عظمتوں کا فضیلتوں کا مصیبتوں سے بڑا گہرہ تال دو گے جتنا مسائل مسائب الجھنے معاورتاں کہہ رہا ہوں پریشانیاں ورنہ پریشانی کا لفظ محل بدلنے سے بدل جاتا ہے یعنی وہی چیز کسی کے لئے پریشانی ہوتی ہے اور کسی کے لئے لذت ہوتی ہے جسے کچھ لوگ پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے کسی اور کی ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے لہٰذا ہر ایک کے لئے ہر پریشانی پریشانی نہیں ہے اور ویسے بھی جتنا شکر کریں یہ تقراری جملہ ہے میرا جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں اس نے پریشانی کا لفظ ہی لغت سے نکال دیا ہے سلوات پڑھنے درام وحمد وعالم پریشانی کیا ہے پریشانی کیا ہے مسائب کسے کہتے ہیں مشکل کسے کہتے ہیں یعنی مشکل کو اگر مشکل میں ڈال دیں تو وہ حسین کہلاتے ہیں یہ مرے مولا حسین کی صفات کا ایک روشن پہل ہوئے اسی چیز کو لذت میں دل دیں اسی چیز زائقہ لینے لگے وہی چیز اچھی لگنے لگے بہت ساری لوگوں کو بہت ساری چیزیں پر مثلا تکلیف دے ہوتی ہیں وہی ان کو اس میں لذت آری ہوتی ہیں سامنے کی باتیں بہت سے لوگوں کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا اور کچھ ہے نماز نہ پڑھیں تو زندگی میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا کچھ لوگوں کو روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کچھ لوگ کوئی مستحب روزہ نہیں چھوڑتے حرام روزوں کے علاوہ جو چند حرام روزے ہیں عید کے دن حرام ہے نا سلوات پڑھ لیں درہا محمد و عالمان عید الفطر کے دن عید الزوحہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عشورہ کے دن مکروع ہے تو وہ جو مکروع اور حرام روزے ہیں ان کے علاوہ وہ روزہ نہیں چھوڑتے اور کسی کو ماہ رمضان کا روزہ وہ رکھنے میں دکھت ہو رہی ہوتی ہے ذائقہ ہی نہیں آ رہا تھا تو یہ یہ ذائقہ بدلنے کی ضرورت ہے ٹیسٹ بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ صورت میں ہی ہوگا کہ جب اس ماحول میں جائے جائے گا یعنی ان لوگوں سے دوستی کی جائے گی جن کا ذائقہ لذیذ ہے انہیں وہ چیز کڑوی نہیں لگتی انسان زندگی بھر جس چیز کا عادی ہو جائے گا وہی اس کی موت بنے گی وہی اس کے جانے کا سبب بنے گا وہی اس کا ذائقہ موت بنے گا وہی آخرت میں اس کے ذریعہ پریشانی یا آسانی کا ذریعہ بنے گا ارجعی الہ رب کے رازیتاً توجہ چاہوں گا بہت بڑا عنوان ہے امام کی عظمت کا آجا اپنے رب کی طرف کہ تُو اپنے رب سے رازی جی جی یہ نہیں کہا جا رہا تیرا رب تُس سے رازی ہم سب خربتن الاللہ بول رہے ہیں اور اللہ حسین سے کہہ رہا ہے تم ہم سے رازی ہو جاؤ رازیتاً اس حالت میں آ جاؤ کہ تُم اپنے رب سے رازی ہو یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے رازی ہو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں رازی ہو بات کیونکہ فضائل کی ایسی ہے کہ امام حسین کی ہے تو آنکھوں میں آسو آئیں گے علی اکبر کا لاشہ اٹھا لیا رازی ہو قاسم کے لاشے کو دیکھنے کے بعد بھی رازی ہو مجھ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے اللہ امام حسین سے اس لب اللہ جو میں بات کر رہا ہے رازی ہو جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ رازیتاً مرضیتاً میں اعلان کر رہا ہوں میں تم سے رازی ہوں اللہ کہہ رہا ہے امام حسین سے میں تم سے رازی ہوں تم مجھ سے رازی ہو جاؤ میں تم سے رازی ہوں اب اس کے بعد والا جو بلا جس کے لیے میں نے آپ سے اجازت لی کہ مجھے تھوڑی اور اجازت لیں فدقلیفی عبادی آ جاؤ خوشی خوشی آ جاؤ اتمنان کے ساتھ آ جاؤ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ بھئی دقت چاہوں گا نبی کو مہراج پر کس رشتے سے لے جایا گیا نبی کے آ اللہ سے کیا رشتہ تھا جو مہراج پر اللہ لے کر گیا ہے رسول کے رشتے سے نبی کے رشتے سے کس رشتے سے اللہ لے کر گیا ہے عبدیت کے رشتے سے سبحان اللہ زیاسرہ بے عبد ہی بے رسول ہی بے نبی ہی بے محمد ہی بے احمد ہی نہیں ہے بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی وہاں جانا نبی کا بندگی کے عنوان سے تھا وہاں سے آنا رسالت کے عنوان سے تھا یہاں وہاں سے یہاں کا رشتہ رسول کا رشتہ ہے اور یہاں سے وہاں کا رشتہ عبدیت کا رشتہ ہے مہراج پر عبد کو لے کر گئیں یعنی جب عبد کامل ہو جائے اکمل ہو جائے تو پھر وہ مہراج پتا ہے عبد کی مہراج عبد کی عبدیت کی تکمیل اس کا مہراج ہے اس کی مہراج ہے بندے کو مہراج پر لے کر گئے اللہ وہ کہاں لے کر گیا ہے کہاں ہیں صدرت المنتحہ کعبہ قوسین و ادنا وَهُوَا بِلُوْفُقِ الْعَلَلَى اندہ صدرت المنتحہ فَكَانَكَعْبَا قوسین و ادنا میں اپنے ہم اسے وہاں لے گئے کہ جہاں صدرت المنتحہ ہے جہاں دو کمانوں کا اور کم کا فاصلہ ہے دو کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ ہے اگر دو کمانوں کا فاصلہ کہہ کے اللہ نے آیت کو روک دیا ہوتا تو مسلمان دو میٹر ڈھائی میٹر ایک میٹر کمانوں کا فاصلہ بتا کے نبی کی حدیں بتا دیتا اللہ نے نبی کی حد ہمیں نہیں بتائی دو کمانوں اور اس سے کم کا فاصلہ اس سے کم کا فاصلہ وہ جانے اور وہ جانے یعنی عبد جانے اور معبود جانے کہ کتنا فاصلہ تھا ہمیں نہیں پتا اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا کہ نبی کی حد کیا ہے مگر یہ صدرت المنتحہ کہاں ہے ساتھویں اسوان پر مولا علی تو منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈ رہا اللہ کو سمتوں میں نہ ڈھونڈ رہا کہ ادھر ہے اللہ جو ادھر ادھر کر دے جو ادھر ہو اور ادھر نہ ہو وہ اللہ ہی نہیں نہیں تو پھر صدرت المنتحہ کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے عرش مولا کہاں ہے اسے مادی نگاہوں سے نہ ڈھونڈیے گا کہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے پورپ میں ہے یا پچھم میں ہے یہ جگہ مادی نہیں ہے مانوی ہے نہیں میری بات اور روشن ہونی چاہیے جس صراط پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اہدن السراط المستقیم وہ کہاں ہے رستہ اسلام آباد سے کراچی آتا ہے مکہ سے مدینہ جاتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو یہ رسی کہاں لٹکیوی ہے خانہ کعبہ کی چھت پہ کربلہ مولا میں یہ کہاں لٹکیوی ہے جس صلی کو پکڑنا ہے یہ اللہ کا رستہ کہاں ہے یہ حبل اللہ کہاں ہے یہ بیرونی رستے نہیں ہیں یہ درونی رستے ہیں تم کہاں ڈھونڈ رہے نکلے ہو اللہ کو اپنے اوپر گوھر کرو یہ صدرت المنتحہ عرش مولا کہاں ہیں کسی جگہ پر میں اپنی اس محنت کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں صدرت المنتحہ عرش مولا وہی ہے جہاں عابد اور معبود کی ملاقات ہو جائے صدرت المنتحہ عرش مولا وہی پر ہے جہاں عابد اور معبود کی ملاقات ہو جائے بس جب وہی پر ہے جہاں عابد اور معبود کی ملاقات ہو جائے تو جب محمد بندہ ملتا ہے تو وہ صدرت المنتحہ عرش مولا کہلاتا ہے جب حسین بندہ ملتا ہے تو وہ کربلہ مولا کہلاتا ہے کربلہ حسین کی میراج ہے کربلا کربلا امام حسین کی میراج کی جگہ ہے یعنی میں لفظ اور بدلوں جہاں نبی اور اللہ کی ملاقات ہو وہ میراج ہے جہاں حسین اور اللہ کی ملاقات ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے لہٰذا کربلا معلہ کہلائے گی عرش معلہ کی طرح کربلا کو اللہ نے معلہ ہی اس لیے بنائے ہے کہ یہ اللہ کی جگہ ہے